اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روائل یو ٹی وی کے جانب سے السلام علیکم آج کے ویڈیو میں ایک دفعہ پھر ہم تیسری عالمی جنگ اور روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے کچھ مزید باتیں کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور آخر میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا صدر ولاد امیر پیوٹن کا ذکر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے ایک ایسا موضوع جسے ہم نے ابھی تک چھیڑنے کی جرت نہیں کی ہے لیکن آج کوشش کریں گے ایک حدیث پیش کریں گے اور جائزہ لیں گے اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں ضرور تفسرہ کریں کہ کیا واقعا ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح بھی آپ لوگوں کو لگ رہی ہے یا اس میں ہماری کوئی کوتائی شامل ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بات کرتے ہیں اس وقت یوکرین کی جہاں حالات انتہائی تیزی سے خراب ہوتے ہوئے مزید دکھائی دے رہے ہیں جنگ پھیلتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کچھ عالمی حالات میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ یوکرین کے باورڈر سے باہر پھیل جائے گی اس وقت حال یہ ہے کہ کل خارکیف کی سٹی میں حملہ کیا گیا جہاں پر اسی سپاہیوں کے مارے جانے کی خبر مل رہی ہے ساتھی ساتھی یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اس وقت تقریباً چالیس میل پر پھیلا ہوا وہ رشین کون وائے جو کہ ٹرکوں کی صورت میں اور دیگر صورتوں میں نظر آ رہا ہے وہ اس وقت نورت ویسٹ میں کیف جو دہر الحکومت ہے یوکرین کا وہاں پر جمع ہو رہے ہیں اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ کل جو سینٹ کو بریفنگ دی گئی امریکہ میں اس سے لگ رہا ہے کہ اب کیف کا جو فال ہے وہ انقریب ہے ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے یا دو ہفتے میں یہ شہر روسی فوجوں کے سپاہیوں کے حوالے ہو جائے گا اور اس پر قبضہ کر لیا جائے گا گوک کے امریکی سینٹرز نے ایک دوسری بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑی مضاہمت ہوگی بڑی لڑائی ہوگی لیکن لگ رہا ہے کہ اس وقت یوکرین کی فوجیں ہتھیار ڈالنے پر تیار نظر آ رہی ہیں کل جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں یہ بات ہمیں آرے سامنے آئی کہ یوکرین کی طرف سے ایسے مطالبات رکھے گئے تھے جن پر عمل کرنا روس کے لئے شاید ناممکن ہو یہ بات کہا تھا کہ فوری طور پر روسی فوجیں یوکرین سے نکل جائیں جو کہ ایسا لگ نہیں رہا ایسا یہ پوسیبل ہونا ممکن نہیں ہے روسی ایک طرف یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں بہرحال ادھر لڑائی ہو رہی ہے مختلف شہروں میں خارکیف کے اور دونیتز کے علاقوں میں بھی ہو رہی ہے اور کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے کچھ علاقے اس وقت نہیں ہیں کل یہ بھی بات دیکھنے میں آئی کہ روبل نے بہت تیزی سے نیچے گرنا شروع کیا اور اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ روبل انتہائی تیزی سے نیچے آ رہا ہے ایک اور بڑی خبر ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے آئی جس میں جو ہمیں ڈر تھا جس بات کا خچہ تھا بلاخر وہ پوری ہو کے رہی ترکی نے یہ اندیا دے دیا ہے کل صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ ہم بلیک سی میں تمام جہازوں کو روکیں گے اور بلیک سی میں کسی بھی جہاز کے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو اسٹریٹ آف ڈارڈینلز ہے اور اسٹریٹ آف باسفورس ہے اس میں کسی بھی صورت اب کسی بھی جہاز کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہاں آپ کو نقشہ میں ایک دفعہ پھر ہم باسفورس دکھائیں گے یہ جو اسٹنبول کے درمیان جو اسٹریٹ گزرتی ہے یہ باسفورس ہے اور یہاں سے جو اس علاقے سے آپ داخل ہوتے ہیں میڈیٹرینین سے ایسی آف مارمورا میں یہ ڈارڈینلز اسٹریٹ کلاتی ہے ان دونوں جگہوں پر اس وقت ترکی کو مانٹرکس کنونشن کے تحت یہ حق حاصل ہے کہ وہ روک سکتا ہے اور براکر ترکی نے یہی فیصلہ کیا نیٹو کا فیصلہ کہ ان ڈارڈینلز کو بند کر دیا جائے گا صدر عجبتہ یہ وردکان نے کہا جس سے اب لگ رہا ہے کہ ترکی اور روس کے درمیان جنگ ناگزیر ہو چکی ہے کل جو خبریں آئیں ہیں اسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ سے تھوڑے عرصے کے بعد ایک بھرپور جنگ شاید روس اور ترکی کے درمیان نظر آئے گی جو ایک انتہائی علمناک بات ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کس طرف جائے گی لیکن اب تمام اقبارات یہ چیک چیک کر کہہ رہے ہیں کہ ترکی بلوک کرنے والا ہے نیول شپس کو بلیک سی میں اور یہ بات کل صدر عجبتہ یا بردگان نے بھی کی ہی ساتھ ساتھ انہوں نے مضمت کی روس کی اور کہا کہ یہ جنگ کی صورتحال آ گئی ہے اس سے پہلے پہلے ترکی اس وقت اس کو کانفلک قرار دے رہا تھا اور جنگ نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ اگر جنگ کا لاز استعمال کرتا تو لازمی طور پر پھر اس کو مانٹرک کنوینشن کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا لیکن اب کیا روس اس کا کیا جواب دے گا یہ دیکھنا پڑے گا اس وقت کچھ ترکی اقبارات اور ترکی میڈیا بھی یوکرین حمایت کرتا بنا ذر آ رہا ہے جو ایک اچھا سائن نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہمیں یہی لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں نیوٹرل رہنا ہوگا ان کو کسی بھی فریق کا ساتھ دینا صحیح نہیں ہے ممکن نہیں ہوگا یہاں فنلینڈ کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنگ پھیلتی بھی اب نظر آئے گی اور شاید سویڈن اور فنلینڈ کے انوالف ہونے کے بھی بہت زیادہ چانسز بن رہے ہیں فنلینڈ نے کل اپنی پارلیمنٹ میں یہ بات منظور کی ہے کہ کرادات پیش کی جائے گی جس میں نیٹو کو جوائن کرنے کی بات کی جائے گی اس وقت فنلینڈ میں جو وزیراعظم ہیں وہ انتہائی نوجوان ہیں اور صرف ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ خوبصورت عورت ہیں اس کے علاوہ ان میں اور کوئی خوبی نہیں پائی جاتی انہوں نے یہ بے غفی کا فیصلہ کیا ہے جس سے انتہائی خطرناک حالات دیکھنے میں آئیں گے اور محسوس یہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ فنلینڈ اور سویڈن اگر نیٹو میں جانے کی کوشش کریں گے تو لازمی طور پر اس کا ریاکشن آئے گا اور زبردست ریاکشن آئے گا جس پر روشیہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم کسی بھی طور پر یہ قبول نہیں کریں گے کہ فنلینڈ اور سویڈن اگر نیٹو کو جوائن کرتے ہیں تو ہم یقینی طور پر ان کے خلاف کو امیلٹر اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے اور تھوڑے ہی دنوں پہلے جیسا کہ لسٹرس نے یہ بات کہی تھی جس کے جواب میں صدر پیوٹر نے اپنی نیوکلئر سٹرائک فورس کو متحرک کر دیا تھا اور کل بھی یہ بات کہی گئی کہ ہم نے روسی صدر کے ترجمان نے یہ بات کہی کہ ہم نے اسی لئے نیوکلئر سٹرائک فورس کو وہ کیا تھا ایکٹیویٹ کیا تھا اس کی وجہ لسٹرس کا وہ بیان تھا جس میں انہوں نے نیٹو کو پرووک کیا تھا اور کہا تھا کہ نیٹو کو چاہیے کہ وہ روس پر حملہ کر دے کیونکہ یہ جنگ یوکرین سے باہر نکلنے کا خدشہ موجود ہے یہ بات کہی تھی انتہائی بے وقوفانہ یہ بات کہی جاری ہے اس ٹرس کی طرف سے ان کو ایک ایسے ملک کا وزیر خارجہ بنا دیا گیا ہے جو قطعی طور پر وہ اس حدے کے قابل نہیں ہیں ایک بڑے ملک کے وزیر خارجہ کا حدے کے لئے الیزبا ٹرس جو ہیں وہ بلکل بھی اس قابل نہیں کہ وہ وزیر خارجہ بن سکیں تو یہ بے وقوفانہ اقدامات ان کی طرف سے جاری ہیں آئیے اب اس حدیث کو پڑھیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے گو کہ ہم نے اپنی حتمی رائے اس پر قائم نہیں کی ہے لیکن ہم پھر بھی آپ کو بتاتے چلیں گے آئیے اس حدیث کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان حدیث شریف میں کیا لکھا ہے کتاب الفتن امام نویم بن حماد کو کھولا ہے اور کچھ حدیث اس میں ہمیں ایسی ملی ہیں جو ان واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہیں ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا تاریخی واقعات ہیں اور اس وقت ہم نے کوشش کی ہے کہ صدر ولاد امیر پیوٹن کا شجرہ نصب ڈھونڈنے کی کوئی اپنی جسارت کر سکیں لیکن اس میں ہمیں مشکلات درپیش ہیں اس لئے کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی حدیث نمبر 1161 کو پڑھتے ہیں روم کا ایک بادشاہ ہوگا جس کی وہ لوگ نافرمانی نہیں کریں گے یا نافرمانی نہ کر سکیں گے وہ ان کو لے کر روانہ ہوگا یہاں تک کہ ان کے ساتھ فلا فلا علاقے میں اتنے دن ٹھہرے گا فرماتے ہیں دنوں کی تعداد میں بھول گیا اس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ اہل روم کا ایک بادشاہ ہوگا اور اس سے صدر ولاد امیر پیوٹن براد ہو سکتے ہیں وہ کیوں ہو سکتے ہیں اس کے طرف آمد آئیں گے جس کی وہ لوگ نافرمانی نہیں کریں گے نہ کر سکیں گے یعنی انہوں نے جس طریقے سے اپنے روس پر قابو پایا ہے جس طریقے سے انہوں نے روس کے لوگوں کو دبایا ہے وہ تمام لوگوں کے آگے ہے اس لئے لوگ ان کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے اب یہ بات ملتی ہے بہرحال یہ ملتی ہے بات آئیے ہم مزید پڑھتے ہیں مزید کہا کہ کعب بار بیان کرتے تھے کہ نسارہ میں دو زباہ ہیں ایک پہلے ہو چکا ہے اور دوسرا باقی ہے یعنی دو بڑی جنگیں موجود ہیں اس کے مطالق ہم نے تھوڑی سی تحقیق کر کے یہ محسوس کیا ہے اس کی طرف جو اشارہ کیا گیا کعب اہبان نے جو اشارہ کیا وہ پہلی جو زباہ کی بات کی گئی ہے وہ یقینی طور پر شاید بیزنٹین اور ساسانی حکومتوں کے درمیان وہ لڑائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے شروع ہوئی اور پھر بیست کے دوران بھی جاری رہی سن 602 سے 628 تک رہی جس کی طرف سورہ روم میں بھی اشارہ کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ بلاخر رومی ساسانیوں پر قابو پائیں گے اور اسی وقت غزبہ بدر کی بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی یہ اشارہ کیا گیا تھا سورہ روم کی ابتدائی آیات میں آپ ان آیات کو پڑھ بھی سکتے ہیں بہت زیادہ ہمارے یہاں اس پر بحث بھی ہوئی ہے تو یہ چیزیں ملتی ہیں آئیے اب دوبارہ احادیث کی طرف جاتے ہیں اور مزید پڑھتے ہیں یہ جو خوبصورت ترین حدیث اب آ رہی ہے طویل ترین حدیث اس کو پڑھیں گے اور پھر کچھ اس پر تفسرہ کرنے کی کوشش کریں گے حدیث نمبر 1162 مسلم بن عبد الملک سے روایت ہے کہ اس دوران وہ قسطنطنیہ میں مقیم تھے ایک نوجوان آیا اس کے کپڑے اندہ اور سواری فربا تھی وہ جوان ان سے کہنے لگا میں تبارس ہوں تبارس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ٹائی بیریس ہے ٹائی بیریس ایک ایسا لفظ استعمال کیا جاتا تھا جو کہ عمومی طور پر بازنتینی حکمرانوں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اور ہم آپ کو یہ بار بتاتے چکے ہیں کہ صدر ولاد امیر پیوٹن اپنے آپ کو ایک بازنتینی شاہنشاہ سمجھتے ہیں پچھلے سالوں میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے روسی سلطنت کا جو مذہب کر دیا ہے وہ ارثوڈاکس کرسچینیٹی کر دیا ہے اس سے پہلے یہ کبھی ممکن نہیں تھا کہ روس کے ایک آفیشل مذہب کو شو کیا جائے لیکن اس وقت اب روس کا جو آفیشل مذہب ہے جو آفیشل ریلیجن ہے وہ آرثوڈاکس کرسچینیٹی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ان کا اکرام و عزاز کیا اور اسے اپنے قریب اٹھا لیا اس کے بعد شیخ ابو مسلم رومی کے پاس قاسد بھیجا یہ بن مروان کے غلام تھے جنہیں روم سے قیدی بنا کر لائے گیا تھا پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام بھی اچھا ہو گیا اور اسلام کے سچے ہمدر تھے مسلم من عبد الملک نے شیخ ابو مسلم سے کہا یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں تبارس ہوں تو شیخ ابو مسلم نے کہا کہ یہ غلط کہتا ہے اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح کرے مجھے تبارس کا لوگوں میں سب سے زیادہ علم ہے یہاں مزید آم اس ریسرچ کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور تبارس کے متعلق بیانات آپ کو بتائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث میں ملتا ہے ہمیں جس سے محسوس یہ ہوتا ہے چند دیگر دوسری حادث میں اس پر انشاءاللہ ایک مزید تفصیلی ویڈیو بنائی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تبارس کا ذکر کیا ہے اس کے متعلقے بھی بتا ہے کہ وہ زمانے میں جب یہ آپ کو جیسے ہم نے بتایا تھا کہ سسانی اور رومی جنگیں ہو رہی ہی تھی اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا نام ہریکلیس تھا عربی میں اس کو ہراکل کہا جاتا ہے اس کی اولاد میں سے ہوگا یہ بات کہیئے ہی اور بازنتینی حکمرانوں کی طرف اشارہ کیا گیا تو پڑھتے ہیں تو شیخ ابو مسلم نے کہا یہ غلط کہتا ہے اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح کرے مجھے تبارس کا لوگوں میں سب سے زیادہ علم ہے اگر تبارس دس ہزار آدمیوں کے بیچ میں بھی ہو تب میں اسے نکال دوں گا تبارس کا رنگ اندومی جسم بھاری برکم پیشانی خوبصورت اور داد بدنوما ہوں گے وہ ساٹھ سال کی عمر میں نکلے گا یعنی یہ اندومی اس لئے کہا گیا کہ ان لوگوں میں اتنا زیادہ جو ہے جو گورے لوگوں میں اتنا زیادہ گورا نہیں ہوگا اور پیشانی خوبصورت اور داد بدنوما ہوں گے وہ ساٹھ سال کی عمرے ہوگا بلاد امیر پیوٹن بھی اگر حساب لگایا جائے تو اس وقت ان سٹھ سال کے بنتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو دو ہزار چودہ میں سب سے پہلے انہوں نے کرائمیاں پر حملہ کیا اور پھر دو ہزار پندرہ میں حملہ کیا گیا تو اس وقت ان کی عمر ساٹھ برس کی ہی تھی اور خون کو ایسا سمجھے گا جیسے پانی کہے گا ہم اپنے ملک اور زمین میں اوٹ کھانے والوں کو چھوڑے رکھیں گے ہمیں اوٹ کھانے والوں کے پاس لے چلو ہم ان کا خون بمبا کر دیں یعنی عربیوں پر حملہ کرے گا اور ایسا ہی ہم نے دیکھا کہ شام میں جب عرب نسل لوگوں پر حملہ کیا گیا چنانچہ ان کی طرف اتنی بڑی جماعت لے کر روانہ ہوگا کہ اتنی بڑی جماعت لے کر کبھی نہ چلے ہوں گے یہاں تک کہ امک کے علاقے میں آ کر اتریں گے یہاں شخص افشارہ ہے سیریا کی طرف امک کا علاقہ امک کا علاقہ جو گھاٹی ہے جو وادی ہے وہ اس وقت نورڈن سیریا میں واقع ہے جس کے مطالق ہم آپ کو بارہا بتا چکے ہیں مسلمانوں کو اس کی روانگی اور اتننے کا علم ہوگا تو وہ مدد طلب کریں گے یہاں تک کہ یمن کے آخری کنانوں سے بھی لوگ اسلام کی حمایت میں آئیں گے جبکہ ان عیسائیوں کی مدد ززیرہ اور ملک شام کے حیسائی کریں گے یہاں صاف اشارہ ہے اس وقت ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بشار الاسد اور روس کی حمایت بڑی داداد میں اس میں وہ آرثوڈاکس کرسچن شامل ہیں جو ان عرب علاقوں میں آباد ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ولادمیر پیوٹن اور شام کے بشار الاسد کی جو حمایت ان عیسائیوں کے درمیان پائی جاتی ہے وہ قابل دید ہے ہمارا کئی عیسائیوں سے یہاں پر مقالمہ ہو چکا ہے جو اس سلسلے میں ان دونوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مزید پڑتے ہیں چنانچہ مسلمان ان کی جانب روانہ ہو جائیں گے تو ان سے مدد و نصرت اٹھا لی جائے گی اور صبر دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور ایک لوہہ دوسرے پر مسلط ہو جائے گا اور جس آدمی کے پاس ایسی تلوار ہو جو نہ کٹ سکے اس کو اس بات سے کوئی نقصان نہ ہوگا کہ اس کے پاس ایسی تلوار کیوں نہیں ہے جو کٹتی ہو کیونکہ وہ اسے جس چیز پر بھی رکھے گا وہ اس کو جدہ کر دے گی اور مسلمانوں کی جماعت ان کا ساتھ چھوڑ کر واپس آ جائے گی اور پھر وہ ریگستانی علاقے میں چلے جائیں گے یہ لوگ نہ جنت کو دیکھ سکیں گے اور نہ اپنے اہل ایال کو جبکہ دوسری جماعت شہید ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ایک جماعت پر اپنی نصرت نازل کریں گے یعنی بیچ میں ایسا وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی یہ لوگ اس وقت روئے زمین پر سب سے نیک اور افضل ہوں گے ان کے شہید کو ماضی کے ستر شہدہ کے برابر عجر ملے گا جبکہ زندہ رہنے والوں کو دگنا عجر ملے گا جب اہل ایمان کی مطبیر ہوگی تو جھنڈا ایک شخص لے گا جو شہید ہو جائے گا پھر دوسرا آدمی لے گا وہ بھی شہید ہو جائے گا پھر تیسرا اٹھائے گا اور وہ بھی شہید ہو جائے گا یہاں تک کہ ایک ایسا آدمی لے گا جو گندومی رنگ کا ہوگا اب یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے ان کا حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے جو گندومی رنگ کا ہوگا بال گھنگری آلے ہوں گے پیشانی خوبصورت ہوگی اور ناک بھاری کونچی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دیں گے چنانچہ یہ دشمنوں کو قتل کرے گا شکست دے گا اور ان کی ہر چیز فروخت کر دے گا وہ بدستور جھنڈا پکڑا رہے گا تاکہ کہ خلیج تک پہنچ جائے گا جب خلیج پر پہنچے گا تو وضو کرنے کے لئے آگے بڑھے گا پانی دور چلا جائے گا پھر پانی اس کے پاس آ جائے گا مگر پانی اور دور چلا جائے گا جب یہ صورت حل دیکھے گا تو اپنی صورت اپنی سواری کے طرف واپس آئے گا اور اسے پکڑ کر خلیج کو پار کرے گا محسوس یہ ہوتا ہے کہ خلیج کا پانی ان کے لئے آسان کر دیا جائے گا اور وہ آسانی سے ان کشتیوں میں سوار ہو کر فتح قسطن دنیا کر سکیں گے خلیج کا پانی دو حصوں میں بٹھ کر راستہ بن جائے گا آدھا پانی اس کی بائیں دائیں طرف آ رہ جائے گا اور آدھا بائیں طرف یہ اپنے ساتھیوں کی شارے سے کرے گا تم بھی خلیج کو پار کر لو کیونکہ اللہ نے تمہارے لئے سمندر کو الگ الگ کر دیا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کے لئے کیا تھا چنانچہ اس کے ساتھی بھی خلیج پار کر کے اس کے پاس آ جائیں گے پھر یہ لوگ خلیج کے اس جانب ایک گرجہ گھر کے پاس واقعی ایک چشمے پر آئیں گے محسوس کے ہوتا ہے کہ یہاں ایک گرجہ گھر کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ہماری رائے میں کونسٹینٹینوپل کے استمبول کے ہایا صوفیہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب حیسائیوں کا یہاں پر قبضہ ہو چکا ہوگا روسیوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا تو یہ لوگ اس مسجد کو دوبارہ اپنے گرجہ گھر میں تبدیل کر دیں گے جیسے کہ یہ پہلے سے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا ابو ذرا رازی کا بیان ہے کہ میں نے اس چشمے کو دیکھا ہے اس سے وضو بھی کیا ہے اس کا پانی شیری ہیں چنانچہ وہ سر پیس الار اس چشمے سے وضو کر کے دو رقم نماز پڑے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا یہ وہ معاملہ ہے جس کی اللہ نے اجازت دیا ہے لہٰذا اللہ کی تک بھی تحلیل اور تمہید کرو یہاں فتح قسطنطنیہ کے متعلق اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ادھر آئیں گے اس کو دوبارہ اس کے چشمے سے وضو کریں گے اور نماز پڑیں گے چنانچہ سب لوگ اس میں مشغول ہو جائیں گے اس وقت گرجہ گھر وہاں سے بارہ برچ کے درمیان جھگ جائے گا اور زمین کی طرف گر پڑے گا چنانچہ یہ لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے تو اس روز گرجہ گھر کے تمام جنگ جو مار دیے جائیں گے گرجہ گھر کو لوٹ لیا جائے گا اسے وران بنا دیا جائے گا اور پھر کبھی عباد نہیں ہو سکے گا تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ حیث اوپیہ تباہ و برباد ہو کے رہے گا اور پھر یہاں مسلمان نماز پڑیں گے اور پھر یہ کبھی عباد نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے ساکتی سات ان فتوحات کو بھی دکھائے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں کیا ہے آمین سمامی